ندامان شفاعت میں چھپائے رکھنا تو زیادہ تا جو ہوتا ہے پھر ہم وہ لے لیتے ہیں چوتھے نمبر پہ اسلام قبل کیا دین اسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ نے کبھی بدپرستی نہیں کی نہ اس کے قریب کے یہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کسی کے خوف دلانے پہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے اور جہاں حق بات کرنی ہوتی تھی حق بات کہہ دیتے تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے یہ حضرت ابو ذر غفاری کی کوالٹیز میں لکھا ہوا ہے مشقتوں تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہے ہمیشہ جس سے بھی جو بھی وعدہ کیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابو ذر نے کوئی وعدہ کیا اور پورا نہ کیا ہر وعدے گروں نے پورا یہ بھی ان کی خاصیت تھی ہاں یہ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بلا وجہ جو ہے نا خامخا لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا بیٹھنا بیٹھک کرنا ادھر ادھر کی باتیں اس سے تھوڑا سا اجتناب کرتے تھے جو وقت ملتا اس میں پھر علم حاصل کرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے سارا علم حاصل کیا اور شدت غم اور شدت عشق کی وجہ سے پریشان اور خستہ حال رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہتے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابو ذر جو ہے وہ تصوف کے عالی مقام پر فائز تھے یہ بھی مفسرین نے لکھا شارحین نے لکھا ہاں جی جب اسلام کا اظہار کہیں اظہار اسلام کیا تو آپ پہ بہت تکالیف آئیں یہاں تک کہ قابط اللہ کے اندر بھی جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سلام کیا سرکار نے جواب دیا اس وقت جب آپ نے حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اختیار کی تو وہاں پر اس جگہ پر بھی آپ کے جو سردار تھے کفار انہوں نے آپ کو زدو کوپ کیا تشدد کیا اور آپ سے نطالی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بعض وقت اتنا مارتے تھے کہ جیسے سرخ پتھر ہوتا ہے لال پتھر آج کل ہم نے دیکھا ہوگا مختلف امارتوں پہ لگا ہوتا ہے پنجاب اور سندھ کی انٹیئر میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب اتنا تشدد کرتے کہ آپ کا پورا جسم مستقل لال رہتا تھا تو زمانے میں یعنی جو ملتا راستے میں وہ آپ کو صرف اس طرح سے زدو کوپ کرتا کہ تم محمد کے ساتھ کیوں ہوں لیکن آپ آخر تک سرکار کے ساتھ رہے اچھا پھر فرماتے ہیں نمبر دو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درزیت لوگوں کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جب دین کی بات کہ یہ کتنا متقی ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے سعادت دیسہ متقی بن جاؤں اور دنیا کے اعتبار سے نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو جو دیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے اس کو تو دیکھو یہ بیچارہ کس حالت میں ہے یہ دنیاوی اعتبار سے اس کے علاوہ فرمایا سرکار نے جو نصیحت فرمائی کہ ہر حال میں حق بات کہنا چاہے کسی کو کڑوی لگے پوری لگے حق بات کہنا اور پھر یہ کہ اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا اور رشتہ داروں سے صلاح رحمی کرنا یہ سرکار نے فرمایا کبھی بھائیوں سے بہنوں سے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے نہ کرنا چاہے وہ تمہیں قطع تعلق کر دیں تم نے ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا اور پھر چھٹی وسیعت یہ فرمائی سرکار نے یا نصیحت فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کرنا یہ حضرت ابو ذر نے اپنے فرمودات میں سے لکھا ہے کہ مجھے سرکار عدو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیحت فرمائی فرماتے تھے کہ ہر مال میں تین حصے دار ہیں اور مال میں تین حصے دار ہوتے ہیں تقدیر یہ وہ حصے دار ہے جسے بھلائی اور برائی یعنی مال یا تجھے ہلاک کرنے میں تیری اجازت کی حاجت نہیں دوسرے حصے دار تیرے وارث ہیں اس بات کا انتظار رہے کہ تُو مرے ہو یہ تیرے مال پر قبضہ کر لے اور تیسرے حصے دار تُو خود ہے مضمت کیا ہوا یقیناً تُو من دونوں حصے داروں کو آجز نہیں کر سکتے لیاز اپنا مال رائے خدا میں خرج کر دو نہ وارثوں کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں نہ سیٹیسفائی کر سکتے ہیں نہ آجز آپ ایسا کریں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرج کر دو اور ہمارے ہاں کچھ دیندار پیسے والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہی غریبوں میں مال بات دو مرنے کے بعد اولاد اس پر لڑے گی وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ جملہ ملتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک شامی بذرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا یعنی حضرت حازم ایک شامی بوزر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال و ذر سے رغمت بند کر رہے ہیں اگر دنیا سونا اشرفی ڈالر کا کیا ریٹ ہے آج مجھے مل جائے کل بڑھ جائے پرسو یہ پلاٹ یہ ہم کرتے ہیں ہم سارے اس میں انوال ہیں فسے ہوئے ہم سارے اس میں لیکن حضرت ابو ذر غفاری کہتا ہے کہ جنت چاہیے نا وہ جنت ہے وہ چاہیے تو یہ سب چھوڑ دو جنت مل جائی ان چیزوں سے محبت چھوڑ دو دوسری بات دعا کی قبولیت کے لئے نیکی و بھلائی کی ایسیت ایسی ہے جیسے سالن میں نمک کی بغیر نمک کے سالن میں لذت ہوتی ہے نہیں ہوتی نا اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو پھر نیکی و بھلائی کے کام کرو پھر دیکھو دعا کیسے پرواز کرتی ہے یہ کہو کہ میں نیکیہ نہ کروں بدی کروں بھلائی نہ کروں برائی کروں خرابیاں کروں خامیاں پیدا کروں لوگوں کو تنگ کروں پنگل ہوں اور میری دعا قبول ہو جائے ایسے نہیں ہوگا یہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا آخری بات کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں میں نیکی و بھلائی کی رقبت و جذبت زیادہ ہوتا ہے جن میں کوئی پریزگار گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے جس سرکل میں جس گھر میں جس کمبے میں جس خاندان میں جس لشکر میں جن لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو متقی و پریزگار ہو وہ زیادہ بھلائی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ صحبت اچھی رکھو یہ رات کو بیٹھ کے جس کے ساتھ لوڑو گلی ڈڈڈڈا کرکٹ کھیل کے گالیاں دیتے پتے کھیلتے ہوئے یہ تاک راتیں اس طرح نہیں ہوتی تاک رات ہے جان آماز بچھاؤ اللہ سے لو لگاؤ پھر دیکھو کیسے دعا قبل ہوتی ہے بریک